موسیقی عوض باللہ من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی اے ویورز آپ کو جورس پلینٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم انٹرڈکشن ٹو لیگل سسٹم کے اندر اسلامی لیگل سسٹم میں اجماع کو ڈسکس کریں گے تو بقاعدہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارے شاید جنہوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں تو اجماع یہ سورسز آف اسلام اقلاع کے اندر تیسرا بڑا سورس ہے تیسرا میجر سورس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس طرح علماء مسلمان قرآن اور سنہ کے اوپر متفق ہیں بطور سورسز آف لاہ کو اسی طریقے سے اجماع کے اوپر بھی تمام مقاتبے فکر متفق ہیں اس کو سورسز آف لاہ کو اکسپٹ کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اور قرآن اور سنہ کے بعد اس سورسز کو سب سے بیسٹ سورس آف لاہ کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے میننگ کیا ہے اجماع کے میننگ کیا ہے تو اجماع میں جو ہے determination and resolution determination and resolution یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں agreement upon a matter agreement upon a matter یعنی کہ کسی محسوس معاملہ کے اوپر اس وقت کے جو فقہا ہیں جو علماء ہیں وہ متفق ہو جائیں وہ اتفاق کر لیں اور وہ جو متفق ہونا وہ جو اتفاق ہونا ہے وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں ہے تو اس کو ہم اجماع دیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا technical meaning میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کسی محسوس ٹائم کے لیے ایک محسوس وقت تک جو اسلامی رولز کو اکٹھا کیا گیا ہے یا اسلامی رولز کو وضع کیا جا ہے تو اور وہ مجتہدین نے وہ کام کیا تو اس کو ہم اجماع کہتے ہوں اب اجماع جو ہے وہ ایک نیچرل پرالسیس ہے سالوینگ آف پرابلمز کا اور ان کو اڈیجوٹیکیٹ کرنا اور جب جورس جو ہیں وہ کسی ایک پلٹیپلل قویسٹن آف لاغ کے اوپر اتفاق کر لیں ایگری کر لیں تو اس کو ایگریمنٹ ہم کہتے ہیں تو اجماع جو ہے یہ قرآنی آیات سے بھی ثابت ہے قرآنی آیات کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں سے جو اگر ہم کریں تو اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ان سے سوال کریں جو وہ جانتے ہیں اب ان سے سوال کن کا اشارہ کیا جا رہا ہے جو جانتے ہیں جو ابو رکھتے ہیں قرآن اور سنہ کے علم کے اوپر ابو رکھتے ہیں حدیث کے اوپر ابو رکھتے ہیں جو علم جانتے ہیں جو علم ہیں اس کا ذکر کیا جا رہے ہیں پھر ایک اور آیت آتی ہے اُبَيْهَاڈ اَنْ اَبَيْهَا پْرَافِتْ اَنْ دُوز اُمْانْسْتُ يُو وِلْ هَيَوْ اَوْ اِتْارِٹِي اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو نبی پاک صلی اللہ علم کی اطاعت کرو اور ان کے بعد ان کی اطاعت کرو جو وہ درجہ رکھتے ہیں درجہ کون رکھے گا یہ بھی ایک انٹیپرٹیشن کی بات ہے اگر ہم لاؤ کی بات کر رہے ہیں تو اٹمینز کے فقہا کی بات ہو رہی ہے علماء کی بات ہو رہی ہے فقہا عالم کی بات ہو رہی ہے جو ان تمام چیزوں کے اوبر علم رکھتا ہو اور ابو رکھتا ہو ان کی بات ہو رہی ہے تو اجماع کو اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں بھی ثابت شدہ ہے اور سنہ یا احادیث میں ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہو سوائے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ کو بیان کرنے کے لئے قرآن کی جو عملی انٹرپرٹیشن ہے وہ سنہ ہے تو اس حوالے سے یہ معاملات آگئے قرآنی آیات کا حوالہ ہم نے دیکھ لیا اسی طرح احادیث بھی اجماع سے مطلقہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لوگ کبھی بھی غلط چیزوں کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے میرے لوگ میرے لوگ میں بلا شباب سارے مسلمان ہیں لیکن یہاں پر جو اشارتن بات ہوئی ہے اور اشارتن میں فقہ اور علماء کی بات ہوئی ہے جو علم رکھتے ہیں احادیث کا علم رکھتے ہیں قرآن کا علم رکھتے ہیں اور عالم جس کو ہم کہتے ہیں جو ان کے رموز و قاف سے واقف ہو ان کے مانوں سے واقف ہو ناصف منصور سے واقف ہو تو یہ ہیں پھر ایک اور احادیث شریف ہے کہ میرے جو پیروکار ہیں جو میری اتباہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی اس چیز کے اوپر اتفاق نہیں کریں گے جو ٹھیک نہ ہو جو غلط ہو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہاں پر تو چلے ٹھیک ہو گیا ایک تو تین باتیں آگئیں ایک تو اجماع کو ہم بیسک سورسز آپ اسلام کے لاؤہ کنسیڈر کرتے ہیں قرآن سننا کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اور آلماس تمام فقہہ اس کو مانتے ہیں تمام مقاتبے فکر اس کو مانتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مختلف فقہہ ہیں یا جو مختلف مقاتبے فکر ہیں وہ اس سے مطلقہ کیا کہتے ہیں اس کی اپلیکیشن یا اس کی انٹرپرٹیشن کے حوالے سے تھوڑا بہت وہ آپس میں رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں جی نمبر ایک ہم ڈسکس کرتے ہیں ہنفی سکول کو امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو اجماع ہے وہ مجتحدین کر سکتے ہیں ہنفی ایکسپٹ دی اجماع آفتہ مجہد دین کے وہ اجماع کو ایکسپٹ کرتے ہیں اب مجتحد کون ہو سکتا ہے وہ ہی باتیں جو میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں کہ وہ جو عبور رکھتے ہوں اور مزور وقاف سے واقفیت رکھتے ہوں جو قرآن اور سنہ کا مکمل علم رکھتے ہوں اور اس کے جو تعلیمات ہیں اس کا علم رکھتے ہوں جو اس کرائیٹریہ پر پورا مجتحد کے لیے جو کرائیٹریہ بیان کیا گیا ہے جو بھی اس کرائیٹریہ کے اوپر پورا اترتا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ اجماع میں حصہ لے سکتا ہے یہ امام ابو حنیفہ صاحب فرماتے ہیں اب اس کے بعد اگر ہم بات کریں امام مالک صاحب کی تو امام مالک صاحب نے اس کے اندر کڈیشن لگائی ہے وہ ہر قسم کے اجماع کو ایکسپٹ نہیں کرتے امام ابو حنیفہ امام مالک امام مالک ہر قسم کے اجماع کو ایکسپٹ نہیں کرتے انہوں نے اس کے اوپر پبندی لگائی ہے وہ کیا پبندی لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف جو کمپیننگن انڈ ڈیر سکسیسرس لیونگ ان مدینہ وہ اجماع کر سکتے ہیں یعنی کہ صحابہ اور ان کے آگے جو پیروکار تھے جن کو ہم صحابی اور طبع صاحب ہی بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ جو مدینہ میں رہتے رہے ہیں تو صرف وہ اجماع کر سکتے ہیں یعنی کہ امام ابو حنیفہ نے تو کہا دیا کہ کسی بھی دور کے وقت کسی بھی دور میں کوئی بھی جو افراد جو مجتحد کی ڈیفنیشن پر پورا افترتے ہیں وہ اجماع کر سکتے ہیں ہر دور کے لیے لیکن یہاں پر جو امام مالک صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ تھے ان کی وفات کے ساتھ بعد وہ لوگ اور آگے جو ان کے پیروکار تھے ان لوگوں کے جو جانشین تھے یا ان لوگوں کے ساتھ جو نے وقت گزارا تبا تابین وہ اجماع کر سکتے ہیں وہ بھی وہ لوگ جو مدینہ میں رہے ہیں کمپینینز اور ان کے جانشین سکسیسرس نے کیا ہے جس طرح کہ امام مالک صاحب نے فرمایا کمپینینز بین صاحبہ اور تابین ان کی اجماع کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور اس اجماع کو اجماع صاحبہ وہ کہتے ہیں یا کے ساتھ میں ایک دوسرا اجماع بھی وہ کہتے ہیں جس کا نام وہ دیتے ہیں اجماع المجتحدین اجماع المجتحدین یعنی کہ امام حنبل صاحب نے اس میں دو جو قائن ہے وہ بتا دی ایک وہ اجماع جو صاحبہ اور ان کے جانشین نے کیا اجماع صاحبہ ایک وہ صاحبہ جو اجمال مجتحدین ہے جو کہ کسی بھی دور میں کسی بھی وقت میں اس وقت کے جو علماء ہیں وہ اجماع کر سکتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طرح یہ بھی انہوں نے ایکسپٹ کیا اس کو اب ہم بات کرتے ہیں شافی سکول کی شافی سکول جو ہیں وہ ریکنائز کرتے ہیں پوری امت کے اجماع کو وہ کسی ایک ملک کے اجماع کو نہیں ایکسپٹ کرتے وہ پوری امت کے اجماع کو ایکسپٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجماع صرف وہ ہے جو کنسنسس ہے اپینگن ہے ہول امہ وہ اس کو نام دیتے ہیں اجماع امہ کا امام شافی صاحب اب جو ہمارا شیعہ سکول اپ تھارٹ ہے وہ اجماع کو بائنڈ کرتے ہیں بلکہ باؤنڈ کرتے ہیں صرف اس اجماع کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو اہلِ بیعت کا ہے اہلِ بیعت کے اجماع کے علاوہ وہ کسی اور اجماع کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں جی تو اب اگر ہم اجماع کی بات کریں اجماع کی اقسام کی بات کریں تو اجماع کی دو میجر کائنڈز ہیں اجماع قولی اور اجماع سکوتی اجماع قولی اس اجماع کو کہتے ہیں جس میں اس وقت کے جتنے بھی جورسٹ ہیں وہ شامل ہوں اور کسی لیگل ایشو کے اوپر اجماع میں انہوں نے حصہ لیا ہو اور اپنے ورڈکٹ اس میں شامل کیا ہو اپنی اپینین اس میں شامل کی ہو اس کو اجماع قولی کہتے ہیں اجماع قولی اس کو اجماع قولی کہتے ہیں جس میں یونانمس ڈیسیزن کی بات ہاتی ہے اگر دس مجتحد ہیں تو دس کے دس اس کے اوپر اتفاق کریں اگر بیس ہیں تیس ہیں جتنے بھی ہیں اور جو کرائیٹریہ ہے مجتحد کے لیے اس کے اوپر اگر وہ پورا آترتے ہیں تو وہ جب اکٹھے مل بیٹھ کے کوئی یونانمس ڈیسیزن دے دیتے ہیں کسی بھی لیگل ایشو کے اوپر تو اس کو ہم اجماع قولی کہتے ہیں اب آ جاتے ہیں اجماع سکوتی اجماع سکوتی کی پوزیشن تھوڑی سی لیسر ہے اجماع قولی کے لحاظ سے اس کی ویلڈٹی کے لحاظ سے اس کی افیکٹیونیس کے لحاظ سے اور اس کو بنانے کے لحاظ سے بھی اجماع کرنے کے لحاظ سے بھی تینوں پوائنٹ میں تھوڑا سا لائر لیول پہ آتا ہے اجماع قولی کے مقابل میں اجماع سکوتی بیسیکلی ہے اس میں کچھ مجتہدین حصہ لیتے ہیں یعنی کہ اس وقت اگر بیس مجتہدین حصہ لینا تھا تو ان میں سے کچھ آتے ہیں نہیں آتے وہ کچھ حصہ نہیں لیتے تو جو حصہ نہیں لیتے تو لیکن جو فقہا علماء بیٹھ جاتے ہیں کسی ورڈکٹ کے اوپر یا لیگل پوائنٹ کے اوپر اپنا جو ہے نظریہ اپنا فیصلہ اپنا قانون اپنا والڈکٹ وہ جاری کر دیتے ہیں یعنی کہ جماع سکوتی میں وہ علماء جو کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں معاملہ قانونی معاملہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں لیکن جو باقی فقہا ہیں جنہوں نے اس میں شمولیت احتیار نہیں کی تو وہ اگر اس کو رزسٹ نہیں کرتے وہ ہموشی احتیار کرتے ہیں جب وہ ہموشی احتیار کرتے ہیں تو اس اجماع کو اجماع سکوتی کا نام دیا گیا ہے اور اس کی بھی اہمیت مسلم ہے اور اس کی بھی اہمیت مسلم ہے تو یہ دو قسم کا اجماع ہے اجماع قولی اور اجماع سکوتی قولی میں تمام قسم کے فقہ آ جاتے ہیں جبکہ اجماع سکوتی میں کچھ فقہ شامل نہیں بھی ہوتے تو ضرورت کیوں محسوس آئی اجماع کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت زیادہ اسلام میں تیزی سے اسلام پھیلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو جانشین تھے انہوں نے بڑا جنگیں لڑی بڑے کام کیے تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلا جب تیزی سے اسلام پہلا تو قرآن کو سمجھنے سمجھانے اور نئے معاملات آنے کی وجہ سے پھر ان کو ضرورت محسوس ہوئی اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو نئے آنے والے مسائلہ ان کا حل ہم کیسے تلاش کریں تو سب سے پہلے جو ان کا حل تلاش کرنے کی جو ایفورڈ ہے جو کوشش ہے وہ اجماع کی صورت میں کی صورت میں ہے اب سب سے بڑا اجماع الیکشن انتحاب تھا حضرت ابو بکر صدیق کا بطور خلیفہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ معاملہ آ گیا کہ مسلمانوں کی اب سربراہ کون ہوگا مسلمانوں کی سربراہ ہی کون کرے گا تو جو سب سے پہلے جو اس وقت کے جو دانشمند کے جو وہ بیٹھے ان میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حلیفہ منتحب کیا اور یہ آپ اسلام کا پہلا اجماع آپ اس کو کہا لیں یا جو بھی اس کو آپ نام دے سکتے ہیں لیگل ایفیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے لیگل ایفیکٹ اس کا بہت زیادہ ہے پرفارمر کی جو کیپیبلٹی ہے وہ لازمان پوری ہوگی اگر کیپیبلٹی پوری ہوگی تو ہی وہ پرفارم کرے گا تو ہی اس کی لیگل ویلیو ہوگی اور وہ ایک لیجسلیشن کا پروسس آپ اس کو کہا سکتے ہیں یعنی کہ اجماع جو ہے وہ ہمارے لیے لیجسلیشن کی حصیت رکھتا ہے اور لیجسلیشن کی حصیت رکھتا ہے اور جو اس میں پارٹیسپیٹر ہیں اس کو آپ لیجسلیٹر کہا سکتے ہیں وہ ہمارے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں تو اب ایٹ دی اینڈ لیجسلیشن بھی ہو گیا لیجسلیٹر بھی آگئے لیجسلیٹر کی جو مجتحد کی ہے اب اب اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ جو اجماع ہے اجماع کرنے کے لیے کون سے معاملات کو دیکھنا ضروری ہے پہلے نمبر پہ اجماع مجتحد کرے گا دوسرے نمبر پہ آ گیا جو اجماع کرنے والے ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ آف لا کے اتفاق کر لیں پارٹیسپیٹر ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے یہ تیسرا اس کا پوائنٹ آگا پارٹیسپیٹر مست بھی مسلم فورت پہ آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ اجماع ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوگا پانچوے نمبر پہ آپ اس کو کہاتے ہیں یہ اجماع ہوگا رول آف لا کے اوپر ہوگا کسی پوائنٹ آف لا کے اوپر ہوگا کسی جنرل موضوع کے اوپر اجماع ہوگا اور اس کا جو دورانیا ہے فقہا کے نزدیک تو بات میں پہلے کار چکا امام ابو حنیفہ جو ہیں ہر وقت کے حوالے سے اجماع کو ویلکم کرتے ہیں تو بہرحال جب بھی اجماع ہو رہا ہے تو اس وقت کے جو فقہا ہیں جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے حاضر ہونے چاہیں وہ سارے اس کے سارے مل بیٹھ کر اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ایک یونینمس اوپینئر کے اوپر پڑیں تو پھر وہ اجماع جو ہے وہ اجماع کہلائے گا تو مادرن ورلڈ کے اندر بھی اجماع نبی پاک کی بہت زیادہ اہمیت ہے آنے والے وقتوں میں یا مجودہ وقتوں میں اگر ہم ڈیزیزز کی بات کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی بھی علاقہ میں کوئی وبا پھوٹ پڑے تو وہاں سے وہاں پر مت جاؤ اور جو وہاں پر ہیں وہاں سے مت نکلیں کچھ سلٹن پریئرڈ ہے کچھ پریئرڈ تا کہ نہ کوئی وہاں سے جائے اور نہ کوئی وہاں سے واپس آئے تو اب دور جدید میں جب یہ پرابلم آگئی کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے ہمارا یہ لیکچر بھی صرف کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے اس صورت میں یوٹیوب پہ اوپر آ رہا ہے تو اب جب کوورڈ نائنٹین کے فرسٹ فیز آئی تو یہ اس قطر ڈیزاسٹر تھی تو اس وقت پھر علماء نے جو بھی مشاوت کی مشاوتکار کے ایک مسلحت کے نتیجہ میں جو ہمیں ایس او پیس دیئے تو وہ آپ اس کو اجماع کہہ سکتے ہیں اجماع کی مجھے نہیں پتا کہ وہ اجماع کی ڈیفنیشل کے اوپر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے تو اس چیز کو وہ نام دیتے ہیں تو اس کے بعد تو مادرن دور کے اندر بھی اس کے اہمیت برقرار ہے لیکن اہمیت کے ساتھ ساتھ ایک چیز کو یقینی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو اس کا کرائٹیریہ ہے اس کو لازمی فلفل کیا جائے اور اس کرائٹیریہ کے اوپر پورا اترتے ہوئے ہی اس کے اوپر باتچیت کی جائے کیونکہ جو مادرن سکالرز ہیں وہ بھی اس چیز کو بڑی اہمیت دیتے ہیں کہ ہر معاملہ کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں جو اسلامک سورسز آف لاہ کے جو دیگر ماحض ہیں ان کے اوپر تو باتچیت ہو سکتی ہے لیکن اجماع جو ہے وہ محسوس حالات کے اندر محسوس اس پوائنٹ آف لاہ کے اوپر جو مجتحدین کی کوالفکیشن ہے جو لوگ اس کے اوپر پورا ترتے ہوں وہ جب آپس میں بیٹھ کر کسی ایجنڈے کے اوپر یا کسی پوائنٹ آف لاہ کے اوپر جب وہ ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر جو ان کی اپینین ہوگی صرف وہی اجماع جو ہے وہ کہلائیں گی اس کے علاوہ جو کسی اگر کوئی ہے تو وہ اجماع نہیں کلا سکتا ایک ملک کے اندر اگر کچھ فقہ کچھ ڈسائیڈ کرتے ہیں تو اس کو آپ اجماع نہیں کہہ سکتے کیونکہ اجماع کے اندر جو ایک اس کو کرنے کا جو کریٹریہ ہے اس کو لازم ملک فلفل کرنا چاہیے تو اگلا لیکچر ہوگا کیاس سمتل کا کیاس انالوجی اس سمتل کا ہوگا تو ڈیر ویورز آج کی لیکچر میں اگر آپ کا کوئی بھی پیسچن ہے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ میں ضرور گراپ اپساند ہے تو ضرور اس کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ میں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اللہ حافظ